ان کے پاس کتنا عملہ ہے اور یہاں پر کتنے دیاد کے لوگ یہاں سے مستفید ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ویٹری ہاسپیٹل ہے اس کے ساتھ 33 چکوک جائیں ملحق ہیں اور یہاں پہ جو عملہ ہے وہ کل اس کی تعداد ہے 13 جس میں سے 9 ویٹری اسسٹنٹ ہیں اور 3 اے آئی ٹیکنیشن ہیں یہ گزشتہ حکومت میں پہلے ہمارے پاس صرف 3 ویٹری اسسٹنٹ ہیں گزشتہ حکومت میں 6 ویٹری اسسٹنٹ اور 3 نئے اے آئی ٹیکنیشن یہاں پہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے جیسے اس علاقے کے کافی سارے مسائل حل ہو گئے ہیں ویکسین کا یا نسل کشی کے مسائل جو ہیں وہ اس علاقے کے حل ہو چکے ہیں اس ہاسپیٹل میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ بجلی جو ہے وہ یہاں پہ مہیا نہیں کی گئی دو ہزار سات میں نئی بیڈلنگ بنی تھی لیکن ابھی تک یہ بجلی کی سہولت سے یعنی یہ اس ہسپتال مرہوم ہے اس کے ڈاکٹ سب یہ بتائیں کہ یہاں مخدوم پور کے علاوہ بھی دیگر دھیات کے لوگ یہاں پہ اپنے جانور وغیرہ لے کر آتے ہیں ہاں جی یہاں پہ تقریباً پچیس سے تیس فارمر ڈیلی جو ہیں ان کی علاج معالجہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہماری نسل کشی کی جو آن ایوریج ہے وہ تقریباً دس سے پندرہ جو ہیں اے آئی کی لوگوں کی نسل کشی مہیا کرتے ہیں جس سے اس علاقے میں یعنی کافی ساری بہتری آگئی ہے صرف ایک ہی مسئلہ جس کی طرف یعنی توجہ نہیں دی جا سکی جس کا ہم نے سروے بھی بھیجا ہے وہ تقریباً ساڑھے ساتھ لگ ڈراغ انسپیکٹر ان کو چیک کریں وہ ان کے خلاف ایف آئیہ درج کروا سکتے ہیں جی ناظرین آپ نے جو ہے ڈاکٹس آپ نے بتایا کہ یہاں کے جو مسائل ہیں وہ بھی انہوں نے بیان کی ہے اور سب سے بڑا مسئلہ جو انہوں نے بتایا وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ بیلڈنگ تقریباً سال دو ہزار سات میں بنی تھی لیکن اس میں اس وقت سے اب تک بجلی مہیا نہیں کی گئی ہے جو کہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے دوسرا بڑا مسئلہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس چوکی دار نہیں ہے اور رات کے وقت یہ ہسپتال یہ ڈیسپینسری جو ہے غیر محفوظ ہوتی ہے اور تیسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کمروں کی شدید کمی ہے اور عملہ زیادہ ہے لیکن یہاں پر دو سے تین کمرے موجود ہیں اگر مزید کمرے بنا دیا جائیں تو یہاں پر اس میں بہتری آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ خانپور چک نمبر 36 پی میں گورنمنٹ گرلز پریمیر سکول میں تعلیبات سے صفائی اور برطن دلوانے کا کام لیا جانے لگا روئیل یوز نے تعلیبات کے جھاڑو لگانے اور برطن دھونے کی فوٹیج حاصل کر لی ہے فوٹیج میں واضح طور پر تعلیبات کو مشکت کرتے دیکھا جا سکتا ہے گورنمنٹ گرلز پریمیر سکول ڈیرہ محمد اسمائل چک 36 پی کے ہیڈمنسٹریس اکرا خالد کے حکم پر تعلیبات سے کام کروایا جاتا ہے آگے پڑھتے ہیں کو بتائیں کہ حاصل پر پیٹرولنگ پولیس کے ایس آئی ایمانداری کی عالی مثال قائم کر دی ہے دورانے گشت ملنے والا بیگ متعلقہ شخص کے حوالے کر دیا پیٹرولنگ پوسٹ میلیسی لینک باولپور کے انچار سحیل آمیر ایس آئی اور ان کی ٹیم کو دورانے گشت ڈیوٹی ایک بیگ ملا جس میں دو لاکھ پندرہ ہزار روپے نقد اور ایک چک بک بھی تھی پیٹرولنگ انچار نے متعلقہ شخص ہیرپور موزے بورا ہٹا کا رہائشی اللہ دیتا ولد غلام حسین کو بڑی محنت سے تلاش کر کے رکم اس کے حوالے کر دی متعلقہ شخص نے عمر بھار کی جمع پونجی ملنے پر پیٹرولنگ پولیس کا شکریہ بھی ادا کیا اور دھیروں دعائیں بھی دی آگے پڑھوں اور آپ کو بتائیں کہ شتوت کی ٹینیوں سے بنے ٹوکریوں کا استعمال دہی علاقوں کی ایک روایت ہے اور شہر کچکوں کے شتوت کی ٹینیوں کی حسوسی طور پر ڈیمانڈ بھی کی جاتی ہے کچکوں نہر کنارے جنگلات کے ساتھ درجنوں ٹوکرا ساز آج بھی اس سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں مسیح جانتے ہیں رانہ سگیر کس ریپورٹ شتوت کی ٹینیوں سے بنی ٹوکریوں کا استعمال دہیرے علاقوں کی روایت ہے اور یہ بنیوں شہر کچکوں کے شتوت کی ٹینیوں کی خصوصی طور پر ڈیمانڈ کی جاتی ہیں نہر کنارے جنگلات کے ساتھ درجنوں ٹوکرا ساز آج ہی اس سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اب شتوت کے درخت ناپید ہونے کی وجہ سے یہ ٹوکرا ساز کام چھوڑنے پر مجبور ہے ٹوکرا سازوں کا کہنا ہے شتوت کی پیداواری لاغت میں اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کام کو جاری رکھنا آسان نہیں شتوت کی ٹینیاں نہ ہونے کی وجہ سے اب تک پچاس سے زائد خاندان کام چھوڑ چکے ہیں شہریوں کا کہنا ہے شتوت کی ٹینیوں سے بنی ٹوکریاں روز مرہ استعمال کے علاوہ محول دوست بھی ہیں جبکہ اس کے متبادل طور پر استعمال ہونے والے پلاسٹک بیگ محولیاتی علوضی کا باس بنتے ہیں ٹوکریا ساز افراد کا کہنا ہے کہ محکمہ جنگلات نے شتوت کے درستوں کی پیداوار بڑھانے پر توجہ نہ دی تو آنے والی نسلیں یہ رپورٹ آپ نے جانی آگے آپ کو بتائیں کہ جی ایم نادرہ ملتان اور خانگرڈ میں واقعہ نادرہ آفیس کے عملے کی غلط پالیسی خانگرڈ میں گزشتا تیرہ برسے قائم نادرہ آفیس بند ہو گیا مینسپل کمیٹی خانگرڈ کے ہال میں نادرہ آفیس تیرہ برس سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا جہاں پر ہر ماہ پانچ ہزار سے ہزار شناختی کارڈ بنائے چاہ رہے تھے لیکن اس زمن میں نادرہ حکام ملتان مینسپل کمیٹی خانگرڈ کو ہال کا کرایا ادا نہ کرتے تھے اور نہ ہی بجلی کا بل ادا کیا جاتا تھا نادرہ آفیس کا بجلی کا بل کمیٹی کے اکاؤنٹ سے ادا کیا جاتا تھا چیئرمن ملتان ملتان مینسپل کمیٹی سید آہر آبازشاہ نے نادرہ حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی زیر استعمال امارت کا مناسب کرایا ادا کریں اور بجلی کا بل بھی ہر ماہ نادرہ حکام اپنے اکاؤنٹ سے ادا کریں جبکہ جس پر نادرہ مزفرگارڈ محمد شہزاد نے نادرہ آفیس کے عملہ کے ساتھ چیئرمن مینسپل کمیٹی خانگرڈ سید آہر آبازشاہ سے مذاکرات کی اور ایک مناسب رقم پندرہ ہزار روپے مہانہ ہر مینسپل کمیٹی کی امارت کا کچھاکو سے حصہ کرائے پر لینے لگیا مینسپل کمیٹی کی امارت میں کام کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا لیکن مبینہ طور پر جیئیم نادرہ کی ہدایت پر خانگرڈ نادرہ کا عملہ اپنے سامان سمیت مزفرگارڈ شیفٹ ہو گیا جس پر تیرہ سال سے چلنے والا خانگرڈ نادرہ آفیس بند کر دیا گیا تانہ ہیڈ مرالا کی حدود میں معمولی تنازے پر چھ مہ قبل بربریت کے ساتھ قتل ہونے والے سعودیہ پلٹ نوجوان کے لوائکین کو انصاف نہ مل سکا انویسٹیگیشن آفیسر کی جنب سے بھاری رشوت وصول کرنے پر انٹیکرپشن حکام نے مقدمہ درج کر لیا اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں گجاوالا سے حامد سہل کسٹ رپورٹ میں تانہ بٹر والا کے علاقہ ڈنگا میں چھ مہ قبل معمولی تنازہ پر سعودیہ پلٹ نوجوان کو آدھی مجرمان عمران ارفمانہ اور اسد عباس وغیرہ نے تیس کے قریب گولیاں مار کر قتل کر دیا وحشت اور بربریت سے برپور اس لرزہ خیز قتل کا مقدمہ تو درج کر لیا گیا لیکن چھ مہ گزر جانے کے باوجود بھی تانہ بٹر پولیس ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی مدرہ سال ہو گئے میرا شوہر کو توڑیاں میں لوگوں نے مین تک کر کر کپڑے برطن دو دو گھر میں بچے نہ بزا رہتی میں بڑے بچے پا لینے پڑا رہے دی گار لو یہ بس چاوڑا تو ہونا بھی میرا بچے نہ مار رہتا ہے ترہی فیل مار رہے نے میرا بچے نے دھوا پڑا ہوا بہت زیادہ فیل نے مارے نے ارپورٹ پہ چوئی ہے سب کچھ ڈاکٹری پہ چوئی ہے کہ اینا نے ساڑنا بڑا ظلم کی تیونسی بار نہیں نہیں کر سکتے کروں نہاں سی کورستان میں اپنے کو تدھی کورتر نہیں جا سکتے عابد فروغ اور ڈی پیو صاحب کو اس کے ساتھ راکھتا ہے ان کی مشاوہ کے ساتھ ملزم ہمارا حکومت ہے ہمارے گیٹ پہ ہی فائرنگ ہوئی اس کے بعد بکوئے کے بعد فریجے وغیرہ ہمارا سب کچھ اڑا چکے ہیں ٹھیک ہے اور نہایت دمکیاں عابد فروغ نے مجھے خود دیدی بیٹھ کے کہ اس پیروغ سے اپنا تم جو کام کر رہے ڈی پیو صاحب کا نام لے رہے ہیں ڈی پیو صاحب کا لے رہے ہیں ہمیں تمہیں قطر کرا دیں گے ڈی پیو صاحب کے پاس گئے ہیں چار اپلیکشنیں ڈی پیو صاحب کو دیں ہیں تین آر پیو صاحب کو دیں ہیں آئی جی بنجاب صاحب کو جی بالکل کسی نے کوئی اپنا انویسٹیکشن نہیں کی نابد کو بلا کر پوچھا ڈی پیو صاحب کو ڈی پیو صاحب نے پتہ نہیں کیا ان سے لے لیا ہے اللہ جانے کہ کہاں بیٹھ کے انہوں نے سودے کی ہیں جو اس طرح قطر بھی رہے ہیں جو ریاض ہے نا اور کالا ان دونوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں پلیس والے کو دیتے ہیں اپنا مجرم چھڑا کے لے جاتے ہیں ہمارا یہ کہنا ہے کہ ان کے بچے کو انسابت رشوت ثابت ہونے پر انٹی کرپشن حکام نے سب انسپیکٹر عابد فاروق کے خلاف مقدمہ تو درج کر لیا لیکن انہیں تاہال انصاف نہیں مل سکا متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین محمد عدیل کے ساتھ یہ ریپورٹ آپ نے جانی تو دوسری طرف مشہور رکسہ فلم سٹار میگا کا اپنے چانے والوں کے لیے بڑا توفہ اب وہ ڈانسنگ کے ساتھ گانے بھی خود گایا کریں گی پہلے والیوم کی تکمیل پر آپ نے چاہنے والوں کے لیے مہگا نے اپنے بیویو پیغام میں کیا کہا آئیے جانتے ہیں اپنے فینس کے ساتھ شیئر کر لی ہوں کہ میں نے چار گانے ایک ایزا سنگر کمپلین کر لی ہیں اور اس ایلبم کا جو میوزک ہے وہ تاریخ تحفظہ آپ نے دیا ہے اور اس میں میں نے اپنے فینس اور ویورز کے لیے چھوٹا سا سرپرائز رکھا تھا وہ یہ ہے کہ اس میں ایک فوک گانا ہے اس میں ہم نے انڈیا سے رندر ویسا کو اس میں ایڈ کیا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم فنکار یہ امن کی کوشش کرتے رہتے ہیں کیونکہ محبت باٹنے سے بڑھتی ہیں اور جو فنکار ہے وہ امن کا صفیر ہوتا ہے تو مجھے امید ہے میری پوری ٹیم کو امید ہے کہ آپ سب کو ہماری گانے پسند آئیں گے اور آپ ضرور آگے پڑتے ہیں آپ کو بتائیں کہ گجرہ والا تھانا صدر کے علاقے سٹی ہاؤسنگ میں چوری کی وعدات ہوئی گجرہ والا میں چور گھر سے مطلقہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی ہیں گجرہ والا سے آپ کو ایک افسوس ناخبر سے اگاہ کریں کہ تانا صدر کے علاقے سٹی ہاؤسنگ کالونی میں چوری کی وعدات ہوئی چور گھر سے بیس دولہ زیورات اور ہزار روپے نقدی لے کر رفوع چکر ہو گئے مطلقہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا اب بات کرتے ہیں تاندیہ والا کی جہاں ڈی ایس پی سرکل زلفکار علی بٹ کے تبادلے پر پریس کلپ تاندیہ والا کے صدر اور ممبران نے الودائی ملاقات کی اور ڈی ایس پی کو نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا ڈی ایس پی زلفکار علی بٹ تین جولائی دوہزار اٹھاروں کو تاندیہ والا میں بطور ڈی ایس پی تائنات ہوئے پانچ ماہ کے مختصر عدسہ میں انہوں نے تاندیہ والا میں جرائم کی شرعہ کو کنٹرول کر کے عوام کے دل چیت لئے ڈی ایس پی زلفکار علی بٹ کا تاندیہ والا سے لاہور مرڈلٹون محکمانہ تبادلہ کر دیا گیا ڈی ایس پی کے تبادلہ پر پریس کلپ تاندیہ والا کے صدر ڈاکٹر محمد زکریہ اور موزز ممبران نے الودائی ملاقات کی اور اراکین پریس کلپ کی جنب سے پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے گئے ڈیپالپور نواہی گاؤں سات ون ایل میں محبوبہ سے ملنے جانے والا آشنا قتل کر دیا گیا محبوبہ نے گھر آنے والوں میں مل کر آشنانا کو قتل کیا تاہر شفیق نامی نوجوان کو لڑکی کے گھر والوں نے پکڑ کر ڈنڈوں سوٹوں سے قتل کر ڈالا پولیس کے مطابق واقعہ کی اطلاع ملنے پر پولیس تانہ صدر رینالم پہنچ گئی جبکہ پولیس نے ناش کو تحویر میں لے کر ڈسٹرک ہیڈگوارٹر اسپیال اکارا منتقل کر دیا آگے آپ کو بتائیں کہ چار سل قد سعودی عرب میں قتل ہونے والے چوک سرور شہید کے نواہی علاقے میں رہائشی گریب محنت کر سلیم جوید کی بڑی ماں انصاف کی منتظر ہے مقتول کی ماں کا کہنا ہے کہ سلیم جوید بائیس سال سے حصول رزق کے لیے سعودی عرب میں مقیم تھا دوہزہ چودہ میں اسے قتل کر دیا گیا مقتول کے بھائی کے مطابق وہ انصاف کے لیے دربدر کی ٹھوکنے کھانے پر مجبور ہیں اور اپنی ساری چھمہ پونجی انصاف کے حصول کے لیے خرچ کر چکے ہیں مقتول کے بھائی ورسہ کی وزیراعظم عمران خان اور مطالقہ اداروں سے انصاف کی اپیل بھی ہے ٹیپٹی کمیشنر بابر بشیر کی زرست درد امن کمیٹی کا اجلاس ہوا ڈسٹرک پولیس آفیسر لیہ سامیتان جمنت آجران مختلف مقبع فکر کے علماء اکرام سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت کی امن امان قائم کرنے میں ساتھ چلنے کا عظم کیا گیا سلی امن کمیٹی لیہ کا اجلاس زیر ستائے ڈیپٹی کمیشنر لیہ منقض ہوا جس میں ڈسٹرک پولیس آفیسر رانہ تاہیرو رحمان اے ڈی ایس فغر السلام جوگر ممبران امن کمیٹی لیہ ممبران انجمن تاجران لیہ دیگر نے شرکت بھی کی ڈیپٹی کمیشنر پابل بشیر نے اجلاس میں کہا کہ دینی اسلام ہمیں محبت آمن اور بھائی چارے کا درس بھی دیتا ہے لیہ سے خبر آپ نے جانے تھے آپ کو بتائیں کہ سرگوڈا یونیورسٹی ایشیا کی پانچ سو بہترین جامعات میں شامل ہو گئی ہے سرگوڈا یونیورسٹی پہلی بار ایشیا کی بہترین جامعات کی درجہ بندی میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہے تفصیلات کے مطابق ایشیا یونیورسٹی رینکنگ نے ایشیا کی پانچ سو بہتر جامعات کی رینکنگ جاری کر دی جس کے مطابق یہ یونیورسٹی بھی ٹاپ پوزیشن میں آ چکی ہے یونیورسٹی بھی شامل ہے سرگوڈا یونیورسٹی کی یہ امتیازی کارکردگی وائس چانسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی طرف سے مطارف کرائے گے اسلحاتی ایجنڈے کا نتیجہ ہے ان اسلحات کی وجہ سے یونیورسٹی ترقی پسند اور جدید نکتہ نظر کے ساتھ پاکستان کی بہترین یونیورسٹی میں شمار بھی ہوتی ہے رویل نیوز ڈسٹرک بلٹن سے فیل وقت اتنا ہے کسی بھی خبر سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ رویل نیوز ڈاک ٹی وی اور دیکھتے رہیے صرف رویل نیوز موسیقی